اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعل کمال دینہی و تمام نعمتہی و ولایت امین المومنین علی ابن ابی طالب السلام والا صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والخجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والغسین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت تیبین التاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذین اظہب اللہ انہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ ہی علا عدائهم وقتلتهم وغاسبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومسائبهم وشجاعتهم وصخاوتهم وطہارتهم وبلایتهم وعظمتهم وعتشهم اجمعین من الان الی جوم الدین اللہم اعزبهم عذابا یستغیسو منہو اہل النار آمین رب العالمین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السلات تنہا ان الفہشائے والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر صلوات پر محمد حضرت مسئسل آپ سے گفتگو کا سسلہ اسی آیہ مبارکہ کے عنوان پر جاری و ساری ہے اور موضوع گفتگو ہے ذکر اللہ کی اہمیت ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ بے شک نماز انسان کو فہوش سے اور منکر سے یعنی بے غیرتی سے اور گناہوں سے دور رکھتی ہے اور اللہ کا ذکر اکبر سلوات پر محمد ایسے پہلے کی مجالس میں میں نے آپ کے سامنے یہ ارز کیا کہ ذکر اللہ کسے کہتے ہیں اقوال معصومین میں یہ بھی بارت ہوا کہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرہ سلوات اللہ وہ ذکر اللہ ہے جس کے سسلے میں اللہ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم کسرت سے اللہ کا ذکر کرو میں نے یہ بھی آپ کے سامنے ارز کیا کہ یہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں ذکر اللہ اور یہ مجلس امام حسین علیہ السلام تو وہ سلام ذکر اللہ کا بہترین موقع ہے کہ جس میں ذاکر بھی ذکر اللہ کرتا ہے اور داد دے کر سامعین بھی ذکر اللہ کرتا ہے ایک سالوات محمد لیکن عزیزوں آیت کی مجلس میں میں تھوڑا سا ہٹ کے آپ کے سامنے ایک بات ارز کروں گا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان افراد کی طرف رجوع کیا جائے کہ جن کو اللہ نے قرآن ناتق قرار دیا اور جن کو اللہ نے راسخون فی العلم قرار دیا جن کو اللہ نے تعویل قرآن کا علم اتا کیا ہے ایک سالاوات پڑھا اور قبلہ ہمارے فرقے کی الگ پہچان ہے اور وہ پہچان یہی ہے کہ ہم نے یا ہمارے علماء نے کبھی بھی قرآن مجید کی کسی آیت کی اپنی رائے سے یا اپنے قیاس سے تفسیر نہیں کی ہم نے ہمیشہ قرآن کو ان سے سمجھا کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ایک سالاوات پر ہمارے محمد جتنی تفاصیر ہمارے یہاں موجود ہیں ہمارے تمام علماء نے وہ تفسیریں اپنی رائے کے مطابق نہیں لکھیں بلکہ اقوال معصومین کے مطابق لکھیں ہر آیت کے سسلے میں ہمارا عالم یہی تحریر امام محمد باخر یہ فرماتے ہیں امام علیہ صلی اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں امام علی رضو صلی اللہ علیہ سلام سنی عزیزوں اصول کافی جو کتب اربعہ میں سب سے پہلے نمبر پر ہے یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے جس کو پڑھ کر جس سے استمباد کر ہمارے علماء ہمارے مشتہدین ہمارے مراجع کرام فتوے صادر فرماتے ہیں تو اصول کافی کے باپ نمبر ایک سو آٹھ میں تحریر ہے کہ کسی شخص نے ہمارے اور آپ کے آٹھ امام علی ابنے موسی رضا صلی اللہ علیہ سورہ انقبوت کی اسی آیت کی تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد امام سمجھ میں آگیا کہ نماز جو ہے وہ انسان کو فہنش سے اور منکر سے دور رکھتی ہے لیکن آپ فرمائیں کہ اس میں آخر میں جو ارشاد ہوا کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر یہ ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر کون ہے یہ ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر کون ہے دیکھیں اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کو مکمل اختیار ہے کہ چاہے خاموش رہ کے سنویں چاہے خالی گردن ہلا کے سنیں چاہے سالوات پڑھ کے سنیں چاہے نعرہ لگا کے سنیں لیکن اگر آپ کے مولا کا کوئی جملہ آپ کے سامنے ارز کروں تو اس کو ویسے ہی سنیے گا کہ جیسے امام کے کلام کو سننے کا حق ایک سالوات پڑھ یہاں ماشاءاللہ علماء اکرام تشریف فرما ہے لباس علماء میں نہیں ہے لیکن علماء اکرام تشریف فرما ایک سالوات پڑھ ایک سالوات پڑھے شہرہ اکرام بھی بیٹھیں انشاءاللہ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں تو پوچھنے والے نے آپ کے آٹھویں امام سے پوچھا یعنی قرآن کے بارے میں قرآن ناتق سے پوچھا کہ یہ فرمائے کہ یہ ذکر اللہ اکبر سے مراد کون ہے تو آپ کے آٹھویں امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا نہنو ذکر اللہ ونہنو اکبر ایک سالوات پڑھے بار محمد وآلہ اور کیا اپنے نہیں ایک سالوات پڑھے بار محمد وآلہ کیا فرمایا کہ نہنو ذکر اللہ ونہنو اکبر یعنی ہم ہی ذکر اللہ ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محمد وآل محمد ہی ذکر اللہ ہیں یہی اکبر ہیں کچھ غور فرمایا آپ نے ہمارا پہلا امام ذکر اللہ بھی ہے اکبر بھی ہے دیکھیں ذکر اللہ الگ فرمایا اکبر الگ فرمایا فرمایا نہنو ذکر اللہ ونہنو اکبر ہمارا پہلا امام ذکر اللہ بھی ہے اکبر بھی ہے ہمارا دوسرا امام ذکر اللہ بھی ہے اکبر بھی ہے ہمارا تیسرا امام ذکراللہ بھی ہے اکبر بھی ہے ہمارا چوتھا امام ذکراللہ بھی ہے اکبر بھی ہے ہمارا ہر امام ذکراللہ بھی ہے اکبر بھی ہے کیا انتقام قدرت ہے ارے ازان میں علی کا نام نہ لوگے لیکن اکبر تو کہنا ہی پڑے گا سلامان بر محمد بار ایک سلامات اور پہدے بار محمد وعالی محمد کہ نہنو ذکراللہ ونہنو اکبر ہمیں ذکراللہ ہیں اور ہمیں اکبر ہیں ہمیں ذکراللہ ہیں اور ہمیں اکبر ہیں کچھ آپ نے غور فرمایا پہلے نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے اِنَّ صَلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَاشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذکراللہ اکبر اب سمجھ میں آیا کہ یہ نماز ہے آل محمد کون ہے کہ یہ ذکراللہ اکبر ہے کیا سن رہا ہے آپ یہ ذکراللہ اکبر ہے اب دیکھتا ہوں کون سمجھدار خاموش رہتا ہے اب ذرا مسجد کی طرف نگاہ کیجئے پیغمبر اسلام سجدے کے عالم میں ہے یہ کیا ہے اِنَّ صَلَاةَ خدا کے لئے بھائی بیدار ہوئیے اِنَّ صَلَاةَ یہ نماز ہو رہی ہے پیغمبر سجدے میں ہے حسین پشتے رسالت پہ آگئے اب نماز کو کیوں روکا جا رہا ہے اسی آیت کی تفسیر کی جا رہی ہے دیکھو یہ نماز ہے یہ ذکراللہ اکبر ہے ایک سلوات بڑھے 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 محمد وآلہ دیکھیں قبلہ فضائل اہل بیس سن کے پریشان نہ ہوا کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آقا باخر کے مانبالے میں پہلی محرم کو ایک بات کہی تھی اور ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب گھر میں مجلس ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس جملے کی فادیت یہاں شاید زیادہ ہے کہ جب فضائل اہل بیس بیان ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو غلو کا فلو ہو جاتا ہے ایک سلوات بڑھے بار محمد وآلہ ایک سلوات بڑھے بار محمد وآلہ ایک سلوات بڑھے بار محمد وآلہ دیکھیں قبلہ میرا یہ انداز نہیں ہے بہت سنجیدہ گفتو کرنے کے آدھے ہوں پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں عزیزوں آپ یقین مانے کہ تحفظ عقیدہ کے لیے علی ولی اللہ سے بہتر کوئی شائع نہیں میں اس وقت آپ کے سامنے بلکل انوکھی چیز پیش کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اس سے پہلے کبھی آپ نے نہ سنا دیکھیں عزیزوں ایک چیز عام طور پر بیان ہوتی ہے کہ غزیر کے میدان میں جو آگے بڑھ گئے تو ان کو پیچھے بلائی گیا جو پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا گیا لوگ نقطہ پڑتے ہیں علی کے مسئلے میں جو آگے بڑھ جائے وہ بھی جہنمی جو پیچھے رہ جائے وہ بھی جہنمی لوگ کہتے ہیں صاحب جو مقصر ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا جو غالی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا مقصر کون ہے؟ غالی کون ہے مقصر وہ ہے جو علی کی وسیلت گھٹائے غالی کون ہے جو علی کو حد سے آگے بڑھائے پہلی بات تو یہ ہے کہ علی کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں ہے جب کوئی حد نہیں ہے تو کوئی حد سے آگے کیا بڑھائے گا لیکن لوگ کہتے ہیں انہیں کہ صاحب نسائری اب سنی عزیز کہ میں عرض کر رہا دیکھیں قسم خدا جو فکر مقصر کی وہی فکر نسائری کی سنی آن صاحب جو فکر جو فکر نسائری کی وہی فکر مقصر کی دونوں کی فکر ایک مجھے معلم تو ایسا ہی سنی آٹا تھا جائے آپ سنی آٹا کہا مقصر کہا نسائری دونوں کی فکر بالکل ایک جو فکر مقصر کی وہی فکر نسائری کی آپ کہیں گے کیا دونوں نے ولایت کے اختیار کو نہیں سمجھا میں ابھی مثال دوں گا تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا ایک سالوات پر ہے محمد و آل محمد دونوں نے اختیار ولایت کو نہیں سمجھا اب سنیں سارا مجموع دونوں کی فکر کیا ہے دونوں کی فکر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مردے کو زندہ نہیں کر سکتا آپ نے غوری نہیں کیا میں اچھا عرض کر گیا خدا کے لئے بھائی بیدار ہوئی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں مقصر کا بھی یہی خیال ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مردے کو زندہ نہیں کر سکتا نسائری کا بھی یہی خیال ہے آپ سمجھیں نہیں میں اچھا عرض کر رہا ہوں نسائری کا بھی یہی خیال ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مردے کو زندہ نہیں کر سکتا خیال دونوں کا ایک ہے نتیجہ علاقہ لگ نکال لیے کہاں پہنچ گیا آپ کو کہاں لیا آیا نتیجے علاقہ لگ نکال لیے مقصر بخت نے ان واقعات ہی کا انکار کر دیا کہ مولا علی نے قمبیزنی کہا اور مردہ زندہ ہو گیا مولا علی نے ٹھوکر لگائی اور مردہ زندہ ہو گیا اس نے کہا علی کے کہنے سے مردہ کیسے زندہ ہو گیا مردہ تو صرف اللہ کے کہنے سے زندہ ہو تک چاہے لہذا ہم اس واقعی کو نہیں مانتے قائری کی بھی فکر یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مردے کو زندہ نہیں کر سکتا اس نے واقعے کو مان لیا تو علی ہی کو اللہ کہنے لگا سمجھ رہے آپ دیکھیں جو ہے افراد و تفرید کا معاملہ ایک سالوات پڑھیں بھر محمد دو حالوات بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں ایک کے سرے پر دوسرا اس سرے پر لیکن فکر جو ہے وہ دونوں کی ایک ہی ہے کہ اللہ ہی مردے کو زندہ کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور مردے کو زندہ نہیں کر سکتا الحمدللہ نہ تو ہم مقصر ہیں کیا سنوے ہیں آپ خدا کے لئے توجہ برمائیے گا نہ تو ہم مقصر ہیں اور نہ ہم نسائری ہیں اب جملہ عرض کرنا اگر آپ نے سمجھ لیا تو کوئی سمجھ دار کام ہو جتے رہے گا ارے بھائی نہ ہم مقصر ہیں اور نہ ہم نسائری ہیں بیچ کے راستے کا نام ہے علی جنبلی اللہ سنوات بڑے برمحمد بار ایک سنوات اور پڑے برمحمد بیچ کے راستے درمیانی جو راستہ ہے سمجھ رہا اس کا نام ہے علی جن ولی اللہ ہم علی کی ولایت کے قائل ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں اختیارات ولایت چاہے وہ سورج کو واپس بلا لینا ہو چاہے چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا ہو چاہے ستارے کو ڈیوڑی پہ اتار لینا ہو چاہے مردے کو زندہ کر لینا ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ولایت سے ان ساری چیزوں کا تعلق ولایت سے سنی آزید کتاب کا نام ہے عمالی شیخ صدوق علی الرحمہ عمالی شیخ صدوق علی الرحمہ آپ کو معلوم ہے عمالی کسے کہتے ہیں عمالی شیخ مفید عمالی شیخ صدوق یہ عمالی اس کو چون گئے تھے عمالی شیخ صدوق کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ شیخ صدوق نے خود تحریر نہیں کی عمالی ان کتابوں کو کہتے ہیں جن کو کسی لکھنے والے نے خود نہ لکھاؤ پھر عمالی کا مطلب کیا اس سلسلے میں دو نظریہ ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ عمالی اس کتاب کو کہتے ہیں کہ مثلا شیخ صدوق کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کی تقاریر کو جمع کیا اور اس کو عمالی کہا گیا یہ عمالی کے لفظ بنائے املا سے ڈکٹیشن اس سے زیادہ آسان نہیں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ڈکٹیشن یعنی انہوں نے جو ڈکٹیٹ کیا جو وہ بولے جو انہوں نے تقریریں کی ان کو لکھ لیا گیا اس طرح سے کتاب تیار ہو گئی اس کو کہتے ہیں عمالی تو ایسا ہی عمالی شیخ صدوق ہے ایسا ہی عمالی شیخ مفید ہے اور بھی کچھ کتابیں ہیں جو عمالی کے نام سے ہماری یہ موجود ہیں لیکن اس کے سسلے میں ایک روایت اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے وہ علماء تھے کہ جو صرف اپنی تحریروں سے پہچانے گئے اپنی تحقیقات سے پہچانے گئے اپنے علمی کارناموں سے پہچانے گئے جب تک ان کے ہاتھ پیروں میں دم رہا قوت رہی اس وقت تک یہ خود کتابیں لکھتے رہے دیکھیں یہ آپ کے مطلب کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اس وقت تک یہ خود کتابیں لکھتے رہے لیکن جب یہ لاغر ہو گئے ہاتھوں میں جنبش نہیں رہی کیا سن رہے آپ اٹھ کے بیٹھنے کی قوت نہیں رہی تو اب بستر پر لیٹے ہوئے ہیں لیکن ان کے علمی کارناموں کا سفر تمام نہیں ہوا اب عالم یہ تھا کہ یہ لیٹے رہتے تھے شاگرد چاروں طرف بیٹھے رہتے تھے یہ بولتے رہتے تھے وہ لکھتے رہتے تھے نہیں گوھر کیا آپ کے میں کیا عرض کر گیا بھائی سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بولتے رہتے تھے وہ لکھتے رہتے تھے عالم یہ ہو گیا کہ ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں پہر کام نہیں کر رہے ہیں اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتے چل پھر نہیں سکتے لیکن دماغ ایسا چل رہا ہے کیا سن رہا ہے آپ خدا کے لیے توجہ برمائیے گا کہ یہ بول رہے ہیں لوگ لگ رہے ہیں اب ہمیں بتاؤ کہ جب ایسی بیماری کا اثر ہمارے علماء کے ذہن پر نہیں ہوتا تو رسول کے دیر میں کیا ایک سرواد مرمہ 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 ایک سرواد اور پردے پر محمد وآلہ سنیے قبلہ جو میں عرض کر رہا ہوں بہت سنجیدہ گفت گو رہی ہے پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں عمالی تو عمالی شیخ صدوق مستند ترین کتاب ہے جس سے اکثر علماء استنباد کرتے رہتے ہیں اور بہت سے چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب عمالی شیخ صدوق میں ایک حدیث پیغمبر اسلام کی موجود ہے اب وہ حدیث کیا ہے سنیے کہ پیغمبر اسلام نے بھری ہوئی بسجد پہ انسار و مہاجرین کے سامنے یہ ارشاد فرمایا دیکھیں قسم خدا کی ایک ایک لفظ پر قبلہ توجہ دیئے گا جو فرمایا پیغمبر اسلام نے پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا دیکھیں عزیزوں آج کل ہمارے یہ ہوتا یہ ہے کہ کسی شخص کی تعریف کی گئی انہوں نے کہا بھئی ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کو خود نہیں پتا یہ تعریف ہوتی ہے نا انہوں نے کہا ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ ہے ان کے پاس یہ جملہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اگر آپ نے سمجھ گیا تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا پیغمبر کی حدیث کے جملوں کو سن کے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے کہ وہ خود اس کا حساب نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دولت کا اقرار کیا جا رہا ہے علم کا انکار کیا جا رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں ایک صلوات بڑے بڑے محمد والے ہیں سنی حضیدوں جو میں عرض کر رہا ہے دولت کا اقرار کیا جا رہا ہے اور علم کا انکار کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ خود حساب نہیں کر سکتے ان کو خود نہیں معلوم کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے آپ کو معلوم ہے پیغمبر نے کیا فرمایا آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں جو باہر کھڑے سننا وہ بھی سنیں اور پوری توجہ کے ساتھ سنیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بھائی علی کو اللہ نے اتنی فضیلتیں عطا کی ہے کہ علی کے علاوہ کوئی اور اس کا حساب نہیں کر سکتا ایک سلابہ دور پردے پر محمد وعالی یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے کہ خود بھی نہیں معلوم سمد رہا کہ علی کے علاوہ کوئی اور اس کا حساب نہیں کر سکتا پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے سنیا جیدو کہ اگر کسی نے میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کو قلم سے کاغذ پر لکھا تو جب تک وہ تحریر باقی رہے گی فرشتے اس کے حق میں استغفار کرتے رہے گی سنا آپ نے پھر فرمایا کہ جس نے اس فضیلت کو بیان کیا کیا اس نے زبان کے ذریعے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کرے اور آپ بھی بیکار مجلس میں نہیں بیٹھے پیغمبر فرما رہا ہے کہ جس نے علی کی اس ایک فضیلت کو سنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کانوں کے ذریعے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے اس کے بعد فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے عزیزوں سنیں ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے آغاہ مستمبت جب انہوں نے شیخ صدوق کی عمالی میں پیغمبر کی اس حدیث کو دیکھا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ مولا علی کی ایک فضیلت کو لکھنے کی فضیلت جا ہے تو ان میں تحریک پیدا ہوئی دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر عالم فضیلت علی میں کوئی حدیث دیکھے گا تو کچھ اور لکھنے کی تحریک پیدا ہوگی اور اگر جاہل دیکھے گا تو اعتراض کرنے لگے گی اب سنی حضیلتوں کو پڑھا لکھا ہوتا کیسا ہے لباس سے تو نہیں کوئی پڑھا لکھا کہلاتا ہے اگر شیروانی پہلی تو پڑھے لکھے آدمی بہت توجہ آپ حضرات آغاہ مستمبت نے جب اس حدیث کو پڑھا تو تحریک پیدا ہوئی کہ ہم بھی فضائل اہل پیت کے سسلے میں کتاب لکھیں کتاب لکھنا شروع کی جو میں پڑھ لاؤں پوری سمجداری کے ساتھ پڑھ لاؤں کتاب لکھنا شروع کی تقریباً پانس سو پیجز سے کم پر محیط کوئی جلد نہیں ہے چار جلدیں تحریر کی فضائل محمد و آل محمد چار جلدیں چار والومز جس نے آغاہ مستمبت تقریباً تقریباً چوبیس سو صفحات تحریر کی کئی ساتھ سو ہیں تو کئی پانس سو ہیں کئی ساڑھ سو ہیں سب ملا کے تقریباً تریس چوبیس سو صفحات پر مشتمل کتاب لکھی آغاہ مستمبت نے جس پر صرف فضائل آل محمد لکھے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں لکھا اگر کوئی کم ظرف ہوتا تو اس کتاب کا نام رکھتا بحر الفضائل کیا سن رہا ہے ہاں یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ ہیں علماء کے فضائل حقیقی علماء ایسے ہوتے ہیں آپ سمجھ رہے نا چوبیس سو صفحات پر مشتمل کتاب لکھی اس کا نام بحر الفضائل نہیں لکھا بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر بحر الفضائل نہیں لکھا اس کا نام دریائے مناقب نہیں رکھا آپ کو معلوم اس کتاب پر کیا نام رکھا دیکھتا ہوں کون چھپ رہتا ہے چوبیس سو صفحات پر فضائل آل محمد تحریر کرنے کے بعد مارف الشناس عالم آغاہ مستمبت نے اس کتاب کا نام رکھا دیکھئے یہ اتنے دن سے مجلی سے پہننے کا تجربہ ہے تنمیر بھائی مرنہ آپ مجھے بتائیں کہ کتاب کا نام بتانے پر کوئی داد حاصل کر سکتا ہے ایک سلاوات پڑھے محمد محمد ایک سلاوات پڑھے محمد محمد کتاب کا نام کیا رکھا کتاب کا نام رکھا القدرہ القدرہ اس نے فضائل آل محمد تحریر کی انہوں نے جب فضائل آل محمد تحریر کیے تو اس پہ انہوں نے کچھ باتیں ایسی لکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لئے نصیحت آمیز میری جورت نہیں ہے میری حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ کو نصیحت کروں لیکن آغاہ مستمبت نے لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ دیکھو مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہمارے فضائل تمہارے سامنے بیان کیے جائیں تو انکار کر کے کافر نہ ہو جاؤں اگر تمہاری سمجھ میں آئے تو شکر کا سجدہ کرو اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو آنے والی نسلوں کے لئے چھوڑ دو کیا سن رہا ہے یہ مجموع میں کیا عرض کر رہا ہوں کیا فرما دیا میرے مولا نے کہ آنے والی نسلوں کے لئے چھوڑ دو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے مولا بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی جائے گی فضائل آل محمد اور دولہ سامنے سروال بر محمد بر محمد بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کو ہماری طرف پلٹا دیں آقاہ مستمبت نے لکھا کہ راز جو ہے وہ دو طرح نہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سر نصبی اور ایک ہوتا ہے سر حقیقی ایک ہوتا ہے سر نصبی اور ایک ہوتا ہے سر حقیقی سر کہتے ہیں راز ایک سر نصبی ایک سر حقیقی سر نصبی کیا ہے سر نصبی اس راز کو کہتے ہیں جو ہمار شما کے سامنے بیان نہ کیا جائے بلکہ خاص لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے جو مطمد ہیں جو مطور ہیں ان کے سامنے بیان کیا جائے اور سر حقیقی وہ ہے جو کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے اس لیے کہ اگر اسے بیان کر دیا تو پھر وہ راز ہی نہ رہے گا کیا سن رہے ہیں وہ راز ہی نہ رہے گا خدا کے لئے توجہ کے ساتھ سنیے گا آقا مستمبت نے لکھا کہ مولا علی کے سلسلے میں جو خطبات رسول اللہ نے سب کے سامنے نہیں بیان کیے سلمان کو سنائے ابو ذر کو سنائے مغداد کو سنائے امار کو سنائے کیا سن رہے ہیں جو اپنے موتبند لوگوں کو سنائے وہ ابھی سر نصبی ہیں علی کے فضائل میں سر حقیقی جائے یا اللہ جانے اللہ کا رسول جانے سلوات ملے والمہممد یہ حقیقی کیا ہے یا اللہ جانے اللہ کا رسول جانے دیکھئے آپ ماشاءاللہ تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ اشار سن چکے ہیں لہذا اس کا کوئی محل نہیں ہے لیکن میرے موضوع کے تحت آگئے ہمارے شاہر کے شاہر جناب سرور نواب سرور صاحب کا قصیدہ ہے بڑا زبردست قصیدہ ہے میرے موضوع سے مطابق ہے اس کا ایک شیر لہذا ہمیں چاروں کے آپ کو تین شیر سنا دوں بڑا مارکت العرق قصیدہ ہے لیکن اس کا آخری شیر جو ہے وہ میرے موضوع کے مطابق ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے کیا غزب کا قصیدہ ہے وہ کہتے ہیں جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے رکھے گئے ہیں حضبِ ضرورت علی کے نام کہ جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے رکھے گئے ہیں حضبِ ضرورت علی کے نام اب دوسرا شیر ذرا دل تھام کے سنیے گا وہ کہتے ہیں قوسین تک ملیں گے محمد کے نقش پا دوسرا مصرہ قیامت کا مصرہ ہے کہ قوسین تک ملیں گے محمد کے نقش پا پھر اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام ایک سلاوات بڑے 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 وہ عمل وہاں آنے وقت قوسین تک ملیں گے کیا سننا ہے خبلہ آپ ہے کہ قوسین تک ملیں گے محمد کے نقش پا پھر اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام میں بھی آپ کے سامنے ارز کرنا تھا کہ صرف حقیقی کیا ہے اب سنیے وہ کہتے ہیں کہ جن کو رسول نے سرِ محفل نہیں پڑھا وہ کہتے ہیں جن کو رسول نے سرِ محفل نہیں پڑھا کچھ ایسے بھی قصیدیں ہیں حضرت علی کے نام ایک سلوات اور پردے پر محمد و حالی کچھ ایسے بھی قصیدیں ہیں ایک سلوات اور پردے پر محمد و حالی دیکھیں قبلہ یہ اتنی محنت میں نے آپ کے سامنے صرف ایک بات سنانے کے لیے کی تھی وہ بات میں آپ کے سامنے ارز کر دوں اور اس کے بعد ربط مصائب دے دوں بہت زیادہ دیر آپ کو ذہمت دی لینا ہے کافی تاخیر ہو چکی ہے مجلس میں پوری توجہ اور اس کے بعد ایک مجلس اور ہے ہمارے مذہر کیا آپ حضرات وہاں بھی شرکت فرمائیں گے پس حضرینوں بات تمام ہو رہی ہے آغاہ مستمبت نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ ہمارے ایک امام کے زمانے میں مومنین کے دو گروہ ہو گئے نظریاتی اعتبار سے دیکھیں نظریاتی اعتبار سے اختلاف ہونا برا نہیں کہلاتے ہیں تو قطع صاحب ہماری نظریاتی اختلاف ہے ادھر نہیں ہے ارے بھئی جدھر کوئی نظریہ ہوگا وہیں تو اختلاف ہوگا جہاں کوئی نظریہ نہیں ہوگا ہمارے اختلاف کہا ہوگا ایک سلاوات پڑھنے پر محمد میں نے کہا بھائی ان کے خاندان میں پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے تو پراپرٹی ہوگی تب ہی تو ڈسپیوٹ ہوگا ہاں اور جہاں پراپرٹی نہیں ہے ایک سلاوات اور پڑھنے پر محمد ایک سلاوات اور پڑھنے پر محمد تو جہاں نظریہ ہوگا وہاں نظریہ تھی اختلاف بھی ہوگا تو مومنین کے درمیان اختلاف ہوگا آپ کو معلوم ہے اختلاف کس بات نہیں پورے حوالے کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا آغاہ مستمد پہلی جل دیکھ پڑھیں آغاہ مستمد کی کتاب القطرہ اس کی پہلی جل وہ تحریر کرتے ہیں کہ اختلاف ہوگیا مومنین کے درمیان کس بات پر اختلاف ہوا کہ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ خلق کرنا اور رسط دینا صرف اللہ کا کام ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ خلق کرنا اور رسط دینا صرف اللہ کا کام اور دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ خلق کرنا اور رسط دینا اللہ کا کام ہے لیکن آل محمد خلق بھی کر سکتے ہیں سنیا اب ہر آدمی اپنے دل کا امتحان لے کہ وہ کس گروہ میں کہ آل محمد خلق بھی کر سکتے ہیں اور آل محمد رسط بھی دے سکتے ہیں اب اگر فیصلہ میسم زیدی کرے تو آدمی کہتا ہم کو ان کی مجلس نہیں اچھی لگتی ٹھیک ہے بھئی نہ مانیے لیکن میں فیصلہ امام کا آپ کو سنا رہا ہوں دو گروہ تھے امام کا زمانہ تھا امام کی خطبت پر دونوں پہنچے اور جانے کے بعد امام سے کہا کہ مولا ہمارے درمیان یہ اختلاف ہو گیا یہ ڈسپیٹ ہو گیا ہے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ خلق کرنا اور رسط دینا صرف اللہ کا کام اور دوسرا گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ خلق کرنا اور رسط کرنے دینا اللہ کا کام ہے لیکن آل محمد خلق بھی کر سکتے ہیں اور رسط بھی دے سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کے امام نے کیا جواب دیا لیکن جو سمجھے گا وہ بولے گا امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے نیاب سب سنیئے گا امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے دونوں گروہ امام کے سامنے بیٹھے ہوئے دونوں نے اپنے اپنے نظریات امام کے سامنے پیش کر دیئے آپ کو معلوم ہے امام نے کیا فرمایا امام نے فرمایا تم دونوں سنو اللہ اپنے ارادے سے خلق کرتا ہے اور اللہ اپنے ارادے سے رز دیتا ہے اور ہمارے دل یعنی آل محمد کے دل فرمایا اللہ اپنے ارادے سے خلق کرتا ہے اللہ اپنے ارادے سے رز دیتا ہے لیکن ہمارے دل اللہ کے ارادے کے ٹھکانے ہیں آج 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 دیکھیں حزیدوں آپ پہ افتیار ہے جیسے چاہیں ویسے سنے جیسے چاہیں ویسے محسوس کرے لیکن میں سمجھ لوں میں نے چار مجلس ممبر سے پلی ہے سب سے اہم چیز جو میں نے ارز کی ہے وہ یہی ارز کی ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہمارے دل ہمارے دل اللہ کے ارادے کے ٹھکانے ہیں ایک شخص سامنے بیٹھا تھا اس کو امام نے دیکھا کہ تُو متحیر کیوں ہو رہا ہے پریشان کیوں ہو رہا ہے تُو نے قرآن نہیں پڑھا خدا بندِ عالم کہا رہا ہے ایک صلاحات پڑھا ہے محمد والے کہ یہ تو کچھ چاہتا ہی نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے اب یہاں شعرہ کی موجودگی میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور فقط زبان کا جملہ ہے اب سمجھ میں آیا امام کیا فرما رہا ہے وہ اپنے ارادے سے خلق کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے رز دیتا ہے لیکن ہمارے دل اللہ کے ارادے کے ٹھکانے ہیں اب سمجھ میں آیا کہ اللہ اور اہلِ بیعت کے درمیان رشتہ یہ ہے سنیے کہتے ہیں لیکن قسم خدا کی عزیدوں ایک لفظ سے میں نے جملہ بنایا ہے پوری توجہ آپ عزید کی چاہتا ہوں کہ اس کے اور ان کے درمیان ربط یہ ہے ربط یہ ہے کہ اہلِ بیعت اللہ کو دل سے چاہتے ہیں شرط تو نہیں ہے کسی کو اہلِ بیعت اللہ کو دل سے چاہتے ہیں اور اللہ ان کے دل سے چاہتا ہے سلوات بڑھے برمحمد والے ایک بہوات بلند سلوات بڑھے برمحمد والے ایک سلوات بڑھے برمحمد والے اللہ جو ہے وہ ان کے دل سے چاہتے ہیں ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے ارادے کے ٹھکانے دیکھیں حسیدوں جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب پھر اہلِ بیعت کے اوپر جو مسائب پڑھیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال آپ تو کہتے ہیں کہ اہلِ بیعت جو ہے وہ اللہ کے تمام کمالات اور صفات کے مظہر ہیں بے شک مظہر ہیں تو انہوں نے کہا پھر ان کا گھر جلایا جا رہا ہے ان کے گلے میں رسن باندھی جا رہی ہے یہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں گلے پہ خنجر چلا ہے اس بارے میں کیا خیال ہے یہ مسائب جو ہیں یہ بھی اہلِ بیعت کے اللہ کے صفات کے مظہر ہونے کی ضلیل ہیں مظہر ہونے کی ضلیل ہیں عزیزوں آپ پڑھئے تو یہاں تو توفیق ہی نہیں ہوتی ہمیں پڑھنے کی ورنہ ہمارے بزرگ علماء نے چھوڑا نہیں ہے جس کے اوپر لکھا نہیں علامہ سبتین سرسیوی صاحب قبلہ کتاب کا نام کشف الاسرار معرفت میں دوبی ہوئی تحریر کشف الاسرار مل جائے تو پڑھئے نیٹ کے اوپر سرس کیجئے مل جائے کشف الاسرار علامہ سبتین سرسیوی صاحب کی کتاب علامہ سبتین سرسیوی صاحب قبلہ نے اس سلسلے میں قسم خدا کے قلم توڑ گی انہوں نے تحریر کیا ہے کہ یہ اہل بیت جو مصاحب جیل لہے ہیں جو مصاحب ان پر پڑھ رہے ہیں یہ بھی ان کے اللہ کے صفات کے مظہر ہونے کی دلیل انہوں نے لکھا کہ یہ جو اللہ کے اسمائے صفاتی ہمارے گھر میں لگے رہتے ہیں ننان نوے ان میں ہر صفت کے مظہر اہل بیت ہیں وہ اول ہیں تو اس کی اولیت کے مظہر یہ ہیں وہ آخر ہیں تو اس کی آخریت کے مظہر یہ ہیں وہ ظاہر ہیں تو اس کے مظہر یہ ہیں وہ باطن ہے تو اس کے مظہر یہ ہیں وہ خالق ہے تو اس کے مظہر یہ ہیں جتنے صفات ہیں ان کے مظہر یہ ہیں میں نے لکھا کہ آخر میں اللہ کا ایک نام ہے سبور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے سبور کا میں نے کہا سبور کا مطلب ہے بہت زیادہ صبر کرنے والا تو اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے یعنی اس مسئلے میں بھی کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے وہ سب سے زیادہ بہت زیادہ سبر کرنے والا ہے سب سابر ہوتے ہیں وہ سبور ہے بہت زیادہ سبر کرنے والا ہے اور سبر جو ہے وہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے کیا سرنا ہے آپ میں کیا عرض کرنا ہوں آپ نے شہد غور نہیں کیا اب آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے جو اللہ کو تلوار مارے تو وہ سبر کرے اللہ کو تیر مارے تو وہ سبر کرے اللہ کو نیزہ مارے تو وہ سبر کرے لہذا اہلِ بیت اس معاملے میں بھی اس کے مظہر ہیں گھر ان کا جلایا جائے گا سبور وہ کہلائے گا گلے میں رسل ان کے بندے کی سبور وہ کہلائے گا پہلو پہ ان کے دروازہ گرائے جائے گا سبور وہ کہلائے گا کربلا کے میدان میں ٹکلے ٹکلے لاشا ان کا ہوگا سبور وہ کہلائے گا ایک جملہ ربط مسائب کے لئے آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ حسین کے گلے پہ خنجر چلنا آپ یقیناً روتے ہوئے سنیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کو گھر تک یاد رہے کہ حسین کے گلے پہ خنجر چلنا اللہ کے سبور ہونے کا ثبوت ہے اور کٹے ہوئے سر کا نوک نیزہ پہ تلاوت کرنا اللہ کے قادر مطلق ہونے کی دونے جملہ میں نے آپ کے سامنے ارز کر دی یہ سر حسین جنوک نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے یہ اس کے قادر مطلق ہونے کی دلیل ہے عزیزوں یہ رات بڑی قیامت کی رات ہے ہمارے امام چہارم کی شہادت کی رات شب شہادت پہتیس سال تک مسلسل جس نے کوئی لمحہ عزا امام حسین کے بغیر نہ گزارا اسے سید الساجدین کہتے ہیں زین العابدین کہتے ہیں روتے ہوئے ساری زندگی گزر گئے کربلا سے کوفے کوفے سے شام تک کس عالم میں آئے جب کسی نے پوچھا کہ مولا کیسے آئے تو فرمایا کہ میں کربلا سے شام تک حالت رکوع میں آیا مولا کیوں جو زنجیر میری کمر میں بندی ہوئی تھی اسی کے ساتھ میرے لال محمد باخر کو بان دیا گیا جب میں کمر سیدھی کر کے چلتا تھا تو میرا بچہ گر پڑھتا تھا کھانا دیکھا تو روئے پانی دیکھا تو روئے عزیزوں آپ کو معلوم ہے کسی نے آپ کے امام سے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑھیں تو امام نے فرمایا اشام اشام اس تکا مولا آپ نے کربلا کا نام نہیں لیا امام نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ شام میں ہم پہ کیا گزر گئے جب ہم دمش پہ داخل ہوئے تو ہمیں ہر کھوچے سے گزارا گیا ہر گلی سے گزارا گیا ہر راستے سے گزارا گیا اور امام فرماتے ہیں کہ بالا خانوں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی دیکھیں حسیزوں بڑے قیامت کا جملہ ہے امام بڑے قیامت کا جملہ ہے قسم قدائے کہ آپ سن سکیں گے امام کیا فرما رہے ہیں امام فرماتے ہیں بالا خانوں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کبھی ہم پر آگ برساتی تھی اور کبھی ہمارے اوپر تھنڈا پانی بھیگتی تھی اس طرح سے ہمیں عذیت دی جا رہی امام فرماتے ہیں کہ جب ہم بادار شام سے گزرے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کی جا رہی اور معلوم ہے عزیزوں امام فرماتے ہیں کہ ہمارے قافرے کو لے کر جس پہ بچے بھی تھے عورتیں بھی تھیں بے کجاوہ ناکوں پہ بیبیاں سوار تھیں چھوٹے چھوٹے بچے چل رہے تھے امام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہود و نصارہ کے محلوں سے گزارا گیا اور جب یہود و نصارہ کے محلوں سے گزارا گیا تو یہ ملائین پکار پکارز کے ان سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہی خاندان ہے جس نے خیبر میں تمہیں خضر کیا یہی خاندان ہے کہ جس نے تمہیں قدم قدم پشکست دی تو یہود و نصارہ بھی اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے تھے کوئی پتھر مار رہا تھا کوئی چھڑی سے عذیت دے رہا تھا کوئی تازیہ نہ مار رہا تھا اس کے بعد امام فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ جب ہم باب الساد کے سامنے پہنچے تو رات ہو چکی تھی ہمیں رات بھر کھڑا رکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ جب صبح ہو جائے گی تو تم کو دربار پہ پیش کیا جائے گا ہم رات بھر کھڑے رہے ہیں پھر امام فرماتے ہیں کہ شام کا بھرا ہوا دربار جہاں سالسو کرسی نشینوں کا مجمع تھا وہاں میرے سامنے تعریف کرایا جا رہا تھا یہ ام کسوم ہے یہ ام لیلہ ہے یہ ام رباب ہے یہ سکینہ ہے یہ رقیہ ہے یہ علی کی بیٹی دہلہ ہے حضی تو ہمارے چوتھے امام مدینے میں ساری زندگی روتے رہے ہیں منحالِ کوفی امام سے ملاقات کے لئے آئے کنیس سے پوچھا کہ امام کا کیا حال ہے کہ اس وقت عالم یہ ہے کہ امام کے سامنے آفتابہ رکھا ہوا ہے امام وضو کرنے کے لئے پانی چلو میں لیتے ہیں اور چیخیں مار مار کر رونا شروع کرتے ہیں کہ ملاقات کا احتمام کراؤ منحال امام کی خدمت میں پہنچے دا کے دیکھا کہ امام نے چلو میں پانی لیا پانی کو غور سے دیکھا کربلا کے کوئی نہ کوئی شہید یاد آ گیا کبھی پانی کو دیکھا کہا ہائے یہی وہ پانی ہے تو میرے بھئیہ قاسم کو نہیں ملا اتنا روئے کہ پانی ہاں سے گر گیا پھر چلو میں پانی لیا کہ یہی وہ پانی ہے جس کے لئے میرے چچا باز کشانے کلب ہو گئے پھر اتنا روئے کہ پانی چلو سے گر گیا پھر چلو میں پانی لیا کہا ارے یہی وہ پانی ہے جو وقت زفاہ بھی میرے بابا کو نہیں دیا گیا آہ عزیزوں امام روتے رہے منحال بھی روتے رہے یہاں تک کہ جناب منحال نے امام کو تسلی دینے کی کوشش کی کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا کب تک آن صبح آئیے گا بس یہ سننا تھا کہ امام تڑپ گئے کہ منحال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا اے منحال یہ بتاؤ کہ یعقوب کے کتنے فردن تھے کہ مولا بارہ بیٹے تھے کہ کہ فردن جدہ ہو گئے کہ ایک یوسف جدہ ہو گئے کتنا روئے کہ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اے منحال وہاں تو ایک بیٹا جدہ ہوا لیکن اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں میرے سامنے تو اٹھارہ فقر یوسف مارے گا اے منحال میرا یہ عالم کیوں نہ ہو منحال کہتے ہیں میں رونے لگا لیکن میں نے پھر تسلی دینے کی کوشش کی اور میں نے کہا مولا یعقوب کے لیے پہلا واقعہ تھا لیکن شہادت تو آپ کے گھر کا شرف ہے شہادت تو آپ کے گھر کا شرف ہے آپ کی میراز ہے امام پھر تراب گئے منحال تم نے پھر حضاب نہیں کیا اے شہادت تو ہمارے گھر کا شرف ہے میراز ہے لیکن کہ یہ بھی شرف و میراز ہے کہ زینب کے سر سے چادر چھی نہیں جائے کہ یہ بھی شرف و میراز ہے کہ امم کسوم کو دیار و دیار بھرایا جائے کہ یہ بھی شرف و میراز ہے کہ ہم کو ترک و دائلہم کے قیدیوں کی ذرا تشہیر کیا جائے عج رکو ملاللہ بس عزیزوں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر ادراک کر لیں گے تو انشاءاللہ آواز ضرور بلند ہوگی روئیں کہ ضرور آپ کو معلوم ہے عزیزوں جب امام بازاروں میں نکلتے تھے نا بازاروں میں نکلتے تھے یہ جملہ آپ بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں دیکھیں شاید اس کا ادراک نہیں کرتے کہ اگر کسی قصاب کے سامنے کوئی کلہ گوزپن رکھا ہوا ہوتا ہم میرے خیال میں شاید بچے سمجھ نہیں پاتے اس لیے محسوس نہیں کر پاتے ہم مجبوراً اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے سامنے گوشت کے چکڑے رکھے ہوگے ہوتے تھے میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزوں گوشت کے چکڑے رکھے ہوگے ہوتے تھے تو ہمارے امام بے اختیار رولے لگتے آپ مجھے بتائیں کہ یہ سیدہ سجاد گوشت کے چکڑے دیکھ کے کیوں روتے تھے اس لیے کہ کرولا کے میدان میں اپنے بابا کا پارے بارہ لاشا موسائن کا وہ لاشا ہے جسے گھولوں سے پامال کر دیا گیا تھا دیکھ کے آئے تھے لہذا امام رونے لگتے تھے لیکن آگے بڑھ کے قصہ آپ سے پوچھتے تھے اے بھائی تُو نے اس جانور کو زبا کیا تو پہلے پانی پلا لیا تھا وہ کہتا تھا مولا ہم مسلمان ہیں ہم اس وقت تک جانور کو زبا نہیں کرتے جب تک تین مرتبہ اسے پانی نہ پلا لیں ایک مرتبہ امام کرولا کا روک کرتے تھے آوا دیتے تھے اے میرے بابا آئے مسلمان جانور کو زبا کرتا ہے تو پہلے پانی پلا لیتا ہے پھر فرما دیتے واللہ خوتلا بھی اتشان آئے میرا بابا کربلا کے میدان میں پیاسا